کیا کرے گی پی ٹی آئی کی اقتصادی پالیسی ہے کیا ابھی تک اسد عمر صاحب نے کہا تو کچھ نہیں لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے آئی ایم ایف یا لوٹی ہوئی دولت کی واپسی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی تو شاید مسئلے کا دیر پا حل نہ ہو کیونکہ اگر کوئی ونڈ فال گین ہوئی بھی اور وہ ایک لانگ پروسس ہے تو وہ ظاہر ہے کہ جو فوری ہماری دیوریات ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ معاملہ پرپیچول ہے ایک دن کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے جو ہمیں اپنی ایکانومی کے اندر یعنی اس کے دھانچے کے اندر جو سٹرکچرل تینجز کرنے کی ضرورت ہے وہ بہت ضروری ہیں مثال کے طور پر میں ارز کروں کہ اگر ہمیں آٹھ کلین چاہیے ہیں اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے تو کیا فیڈل بورڈ آف ریوی نیو کو ریفارم کیے بغیر ہم یہ کر پائیں گے اب ہوا یہ ہے کہ وہ پہلے ہی وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو لورک ایڈر کے آفیسرز تھے وہ ڈس کرنٹل کے ان کے پاس کوئی فسیلیٹیز نہیں ہیں اور پھر ہم نے بی ایم کی کے ایک آفیسر کو لاکر کیپٹیو کر دیا اب ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے شرط کہ وہاں ایک باہر کا آفیسر آ جاتا جسے ٹیکس کے بارے میں علم نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں وہ بنیادی سہولتے ہی نہیں رہی جنہوں نے فیل میں ایکشل کام کرنا ہے اوپر کے آفیسرز کو تو گاڑیاں سہولیات مل جاتی ہیں یہ دھانچے میں بڑی پرابلم ہے کہ جس طرح سے آپ نے کام دینا ہے اس کو آپ سہولتے نہیں دے رہے ان کو ٹرین نہیں کر رہے اور جنہوں نے ٹیکس بڑھانا ہے جب وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں رہیں گے آپ کے ساتھ وہ کسی طرح سے سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے اپنے پبلک سرویس کے دھانچے میں تو پھر آپ کیسے اب ان چیزوں سے آپ نے دیکھا کہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے اب وہ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ یہ نہ سپاہ جانا ہے نہیں جانا یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہمیں اپنے خراجات کم کرنے ہیں